ملک بھر میں عید الازحاء مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے اسلامباد کراچی لاہور پشاور کوئٹا سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات اور سنت ابراہیمی کی آدائیگی کا سلسلہ جاری پاکستانیوں نے وطن عزیز بالخصوص کشمیری عوام کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے عید الازحاء صادقی سے منائی جا رہی ہے پاکستان میں عید الازحاء کو مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یومی یک جہتی کے طور پر منائی جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں موجود احتجاجی ریلی کی قیادت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے بھارت اپنے کہے کا پاس رکھے اور کشمیریوں کو حق خودرادیت دے بلاول بھٹو نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام کو اقوام متحدہ پر حملہ قرار دے دیا کراچے کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری مگر گھبرائیں مت، رم جم ہی بڑھسے گی، تیز بارش نہیں ہوگی محکمہ موسمیات نے بتا دیا شہر میں گزشتہ بارش کے اثرات اب بھی برقرار اہم شہراؤں پر بدستور پانی جمع ملیر میمن گوٹ یاروندی کے سلاوی ریلے میں پھنسے متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا کے الیکٹری کے غفلت اور ناہلی نے کراچی والوں پر پھر قیامت ڈھا دی بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے مختلف علاقوں میں دس افراد جان سے گئے دیفنس قیابان سہر میں کرنٹ لگنے سے جانبھاق تین دوستوں کی نماز سے جنازہ ادا کر دی گئی اور اسلامباد پولی کلینک میں زیر علاج فریال تالکر کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا روانگے کے موقع پر پی پی راہنما جذباتی ہو گئی کہا رات گئے مریض کو جیل منتقل کیا جا رہا ہے یہ انصاف نہیں خدا ان سے پوچھے گا بلاول بھٹو کا بھی سخت ردعمل کہتے ہیں کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے برخلاف ایک قیدی خاتون کو رات گئے جیل منتقل کر دیا جائے